ازدارانِ حسینِ موالیانِ حیدرِ قرار باوازِ بُلند سلوان نہیں درود عبادت کے لئے پڑھا جاتا ہے باوازِ بُلند سلوان یہ میرے ہاتھ میں چابی ہے جس ازدار مومن کی ہے وہ لے سکتا ہے مجھے دروازے کے پاس گری بھی ملی ہے یہ ممبر پر پڑی ہے جس کی بھی ہو اپنی چیز کو اٹھا کے لے جائے کائنات دوارس حسینِ راضی ہوئے نسبتِ حسین محمد و اہلِ بیتِ محمد محبانِ آلِ رسولﷺ دسایا مولا دے مدہ خانہ دی پڑھائی اپنی بارگاچ قبول و منظور فرماوے میں بار بار پہ آدھا بابا گلزار علی ملنگ جنہ دی کاوشنان بطول دے پتر دیے سوے ادا بچھائی گئی مالک انہ دی اولاد دے گھرانتے اپنا خاص کرمتے فضل فرماوے مالک انہ ویرہ دے سنگ نو کسے ظالم دی شرط و مفوظ فرماوے بلہ تاخیر ان الفاظ کے ساتھ مولا کے مدہ خان اور نسبتِ حسین کو ممبرِ حسین پر آنے کی دعوت دوں کہ کپڑے وہی چہرہ وہی چادر وہی دستار وہی ہے کپڑے وہی چہرہ وہی چادر وہی دستار وہی ہے ارے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے کپڑے وہی چہرہ وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے میادہ انگوشت بدندہ تھے وہ مکہ کے سبی کافر یہ سوے تو محمد جاگے تو علی ہے بلا تاخیر سیدادہ سید عمران حیدر قازمی آف بورا دعا ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ حمد راہاں کلنے والیے کل حجاو تے بنیل حسن سلواتو کا علیہ والاہ و بائی فی آزیسا او تے وفی کلیسا انسا دلیل بن نار و لین و حفیدن و قائدن و ناصرن و دلیلن مہینہ نہتا تسکنہو ارزا کاتون و تمتیہو فی آو تبیل یا رب محمد و علی محمد صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فرجہ آل محمد بلند سلوات سلوات پڑھنا زیم عبادت ہے جی عبادت سمجھ کے سارے سلوات پڑھو نارے تکبیر اوچھی بول سو تو بھرگلی گل کرنے لطفہ سے نارے تکبیر نارے رسالت نارے اے ذریعہ حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنہ تلانت پاک محمد دی دے قاتلان تلانت ازداری دے دشمنہ تلانت ازداران دے دشمنہ تلانت سلوات کو پڑھو ایسی پڑھو ذکر جنت بڑھ جائے مالک اللہ توڑا اس پاک مقدس درباری توڑا قبول فرما امین ضرور اکھے کرو کو میرے تحسان نہیں کرنا میں توڑلی دعا پہ مگنا مالک توڑا ہر قدم عبادت شمار فرما مالک تو ان کی صدہ محتاج نہ کرے جتنے قدم توڑا ہے وہ قدم قدم عبادت شمار جڑے بے اولادن مالک اولادن رینہ تا فرما جڑے بیمارن مالک شفاہ تا فرما جڑے تنگ دستن جنب حسن بادشاہ دستر خان چو مالک وسیع و ریز ریز کا تا فرما پانیان دی تو فکات چو مالک اضافت تا فرما نظر بد تو محفوظ فرما ساری اندوان دیکو دعا حجت خدا امام زمانہ بادشاہ جلدی زمان صلی اللہ علیہ و محمد حق تے سید حسن رضا بیمارن مالک شفاہ تا فرما میری والدہ بیمارن مالک شفاہ تا فرما تواف کر کے تھکا تھا خدا کے گھر کا مگر وقت ضائع نہیں کردا میرے بہت پیارے بھائی جانب محمد سین شاہ جی بہت کمال اندازن البادشاہ ذکر کیتا لیکن میری ایک عادت ہے میرے ایک مزاج ہے بھئی جتھے بندہ رہے جائے میں اتھو اکھا لفظ نہیں پڑدا پھر میں کوشی کردا نبی کم از کم ادھی اوقات مطابق جتنی سائیاں بڑھائیے میری تیو دی میں اُس مطابق پڑھ کے چلا جاؤں کیونکہ اوقات اتنی ہے بندے دی تُسی بھی حسین دے نا آتے پننا لے اُسی بھی حسین دے نا آتے پننا لے اتنی ذاتی اوقات ہوں دی اُس مومن دی جڑا حسین نو بند ہے ہر بندے نا لے میری گل لیں یہ بندے نو زرف ٹھیک ہوئے نا تے پھر حسین دے سامنے بندے دی اوقات نہیں ہے میں نہیں پتا میرے نا لکون بولے کون نا بولے نا من داد دی حسرت ہے نا میری عادت ہے نا من ضرورت ہے داد بچاوے بندہ گھر لہ جائے تَوَاف کر کے تھکا تھا خدا کے گھر کا مگر علی کے بغز نے محنت پہ پانی پھیر دیا اس بندے نا سلام جڑا محنت دے گلد گولیں تَوَاف کر کے تھکا تھا خدا کے گھر کا مگر علی کے بغز نے محنت پہ پانی پھیر دیا ہن جنو محنت سمجھ نہیں ہے یو دعا پڑا نصیب ہے تواف کر کے تھکا تھا خدا کے گھر کا مگر علی کے بغز نے محنت پہ پانی پھر کون ہے میرا مرشد علی سمجھیں نہیں سکے بندے گجرات تو ٹوڑیاں ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر میں سفر کیتے صبح دا میں شروع ہوئے ہیں ڈیوٹی ہیں دیر آخری جناب دے سامنے ڈیوٹی زین کی باقی ملاقات باقی جن تکلیف ہوئے انہوں اجازتیں میری مجلسی چوٹ کے جا سکتے جیڑا سمجھ دار بندے دی جتی دی دوڑ میرے تو افضلے عقیدی علی بندے دی جتی دی دوڑ افضلے جیڑا بندہ حسین نے سوچ دے میں کل بھی اس لانت کردہ آج بھی لانت کردہ بات میری سمجھی کون ہے جید پتر دنہ حسین نے اس علی دی شان سمجھاوا جس کو قدرت نے محمد کا وسیع لکھا ہے مولے کل تو کہیں شیر جلی لکھا ہے اس کی عظمت کو زمانے میں دکھانے کے لیے چاند کے چہرے پہ اللہ نے علی دکھا ہے شاہ واسم شاہ واسم ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے حیدری اللہ تعالی سلامت رکھے جی اس کی عظمت کو زمانے میں دکھانے کے لیے چاند کے چہرے پہ اللہ نے کچھ ہی بولے جب چاند کے چہرے پہ اللہ نے علی دکھا دو مشکل موضوع میرے سامنے ہیں فرمیشہ میں توڑی ہیں سامنے مشکل موضوع شروع کرانے ایک دل آدھے دل آدھے بھی کرتے دماغہ دران دے مدھ زمین تر جے پھر ارمان لگ دے دل آدھے پڑھ دے حسین دے نوکری تے بیٹھن ایتے کان لاک نمبر ہوئی تے ببا جی ایتے سامنے ہوئی تے ایتنا ایتے بیٹھانے ایتے بیٹھانے ایتے رو ہوں گا جائے گی پھر چس نہیں ہونے پھر میں نو آپ نو آ جائے گی حسین سلامت رکھے شیر پہ پڑھ دے گی گلک میں سمجھانا چاہنا جی تاکہ تب تک اذان بھی مکمل ہو جائے اور موضوع ہر ذاکر تسی بڑے بڑے ذاکرین سنن توڑے شہر دے بڑے بڑے کمال بادشاہ دے مدہ خان توڑی اس دھرتی دے اور پھر فقیر دی نگری لیکن اگر موضوع یہ جو سنے ہوئے میں ان روک سکے دے ہو یہ میرا چیلنج ہے آپ نے آپ تنی ہو دیتا ہے تی فخر جو میں موضوع میں پڑھا لگا جائے شب اے اشور نو دس محرم دی درمیانی رات فضیل پڑھنے ہے فضیل شب اے اشور نو دس محرم دی درمیانی رات حسین بادشاہ فرمائے عباس چراغ بجا چراغ بجا تی حسین فرمائے جنا جنا جانے ہو چلے جاؤ اور توڑے مجمچ میں وکھنے بھی انہوں نے کڑا کڑا گڑننگے تکڑا کڑا حسین بادشاہ دی عظمت سمجھ دے جائے جنہیں جانے ہو کچھ بندے بزرگو ٹرے بھائی جانے کچھ بندے ٹرپے او نو لکھے اے خیمہ حسین داتے ایتھے درمیانے چو کھڑے ہو چار پنچ بندے ہیں نا جی انہوں نے آپس جو گفتگو شروع کر دیتی یار ادھر سارا کچھ ہے ادھر بھوک پیاس ہر چیز کیے کریے حسین بادشاہ بابِ علی دی زبان لال بولے جنہوں پتا ہوئے علی دی زبان بابِ علی دی زبان لال بولے میں جی پرسو رات کسیدہ کسر بطو سیدہ لاہور اقبال ٹون شروع کیتا نیٹ تے بھی شاید مجود ہوئے جا فر بے شک میری گواہی نیٹ تے مجود ہو سی جن چیلنجل نال نہیں آدھا اپنے آپ تے فخر ہی نہیں ہو جی ذات تے فخر ہے ذاتی اوقات ہی کوئی نہیں گھر جا کے بھیک ادھرہ ویکھیں بھی لاہور علیہ کسیدہ اندھی سنے ہیں جی میں سنندہ حق کئی پھر اج ملتان اندھی امتحان مکمل ہو جائے گا نا جی او لاہور اے ملتان ہے میری ڈویزن تے پھر وکری ڈویزن ہوئی نا جی انہاں کہا جی سمجھ نہیں آرہی اوہ نو لکھے ادھر بہتر جانا چاہی دے یا نہیں جانا اوہ کدھے ایس نوہ کھے تو تور پہ خیر ہے اوہ اس نوہ کھے چل چلی گے خیر ہے اوہ اس نوہ کھے چل چلی گے خیر ہے اوہ ایک دوسرے نوہ بزرگو گلن کر دے رہے امام اوہ ہندائی جی ڈا ہر لمحے تو واقف ہوئے اے اتھے کھڑو کے بزرگو گلن کر دے رہے حسین خیمچ بے کے سندہ رہے اچانک اوہ دا خیال بنیا کو جا دن ٹوریے تے کو جا دن مڑ چلیے اجے بھی وقت ہے جا کے پیر نپلے ساں لجپال کرم چکرسی اے اوہ دن چلیے کو جا دن مڑیے کو جا دن چلیے کو جا دن مڑیے حسین بادشاہ جڑا جواب انہوں نے دیتے اوہ میں جناب نے سنا لکھا بادشاہ فرمائے یہ جو شب گزر رہی ہے یہ اسی کا موجزہ ہے یہ جو شب گزر رہی ہے یہ اسی کا موجزہ ہے یہ جو شب گزر رہی ہے یہ اسی کا موجزہ ہے میرے خیمے آئے جس نے اللہ کو دیکھنا ہے میرے خیمے آئے جس نے اللہ کو دیکھنا ہاں میرے خیمے آئے جس نے ماتا کو بادشاہ میرے تک کے چار پرچن ماتا کو بادشاہ رہا شکرے گل سنڈوے میری میں بارگاہ آ رہے ہیں میں نہیں پتا بارگاہ کی تھے جیڑا میں نے بارگاہ لے آئے اسی میں نے بھی کھایا نا بارگاہ حسین ہی آکھے ہیں نہیں ہی آکھے بھی خیمے چلا بیٹھا ہے حسین فرمائے میرے کو لاؤ گے تھی اللہ ملا ہوں گا میرے خیمے آئے جس نے اللہ کو دیکھنا ہے میرے خیمے آئے جس نے اوہ جڑے باہر نکلے نا جسر جی انہا ایک دوسرین وقت کا ایک چراغ ہے یو بھی بجالے ہے انہاں فیرس ہی واپس جائیے تکی جائیے داد نہیں چاہیے دی کم از کم انصاف کری ملتان جس پہ پڑھ دا حسین بادشاہ فرمایا چراغ دی گل پہ کر دے ہو میرے ایک دیئے لے لاکھوں سورج خرید ڈالے لاکھوں بندے نہیں بولے گلتے گور کرے حسین فرمایا میرے ایک دیئے لے لاکھوں سورج خرید ڈالے آگوشے کی بری آئی آگوشے کی بری آئی خیمہ حسین کا آگوشے کی بری آئی آگوشے کی بری آئی خیمہ حسین یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے باچہ فرمایا آگوشے کی بری آئی خیمہ حسین کا شیر پہ پڑھنا شیر نہیں پڑھنا حسین دی ازمدہ پہاڑ سٹن لگا اوہ کمینے جیڑے بہر کھڑے انہ جیڑے حسین چھوڑ کے بہر آگے میں انہوں کمینہ سمجھ دا بولو بھئی اے درا بزرگوں جگہ آیا جے بابا جی پہنے دن ہو گئے اندھے میں آپ نہیں سوتا اے ہاتھ پہ دکھنا میرے لدھر حوش کر کے اللہ توڑے پتران دے سیرتے تو انہوں سلامت رکھے انہاں کہا جی اے اے خیمد وچالے کھڑے ہوگا انہاں کہ سمجھ نہیں آرہی سمجھ نہیں آرہی سمجھ نہیں آرہی چراغتے اوہ بھج گیا تو اڑکل ہے کی قیمت میں نہیں منگدہ انصاف منگدہ حسین فرمایا میں درسان میں درسان میرے کل ہے کی میرے دار پہ اس لیے ہی جنت جھکی ہوئی ہے شابہ جنے جاگدے بیٹھے ہو میرے دار پہ اس لیے ہی جنت جھکی ہوئی ہے غازی نے اس کو شاید ہرکہ بتا دیا ہاں تجھے بولو سارے ہیدری پھر بولو پھر بولو ہیدری غازی نے اس کو شاید ہرکہ بتا دیا ہاں غازی نے اس کو شاید میں ذاکر انہات خان نہیں آیا بچاویں من بچاویں شیر پہ پڑھ دا انا کھلو اوہی تے نمازی اے گلتے میں سارے نمتیں پڑھ سا اوہی نمازی اوہی نمازی اوہی نمازی حسین فرمایا نمازی ہین پر اتھے نماز نہیں ہے سیرہ لہا دیو پتہ تا لگے کس نے جاگدے بیٹھے اوہ اتھے نمازی ہین پر انا کل نماز نہیں انہ کل نماز نہیں تمہیں بار بار پہ Ferrari ملتان دھیر سنگتا شیر پڑھ لگا اوہی اتھے نمازی ہیں پر اتھے نماز نہیں اوہی کھاکی میں بچہ فرمایا میں جواب دئنا میں اپنی گل کر دا میں اپنی گل کر داؤں نولک نمازی ہے میں نے سامرسول دا پتر کیا ہاں میں اگر نہ سر چکا ہوں تو اورید نہ بچے گی شہباز لنگ ہو جی لنگ ہو جی لنگ ہو جی شیر میں تُو لے میں اگر نہ سر جھکاؤں تو عید نہ پچے گی میرا سجدہ لینے اللہ کربل میں آ رہا ہے مجلس پریشان نہیں ہونا جب تک میں کھڑا میرے وارج پریشان نہیں دیوٹی ہے امام حسین دی کیونکہ مو ہو رہی جتنی ہے تو رہی ہے سفارشن میں ان بھویں ساری رات پڑھا ہوں میں انہوں نے مو میں کھانا ہے شیر پہ پڑھتا جن کے باقی ملاقات باقی انہوں نے کہا جی بہتر فوجی ہیں اسی ادھر چلیے جدر زیادہ فوجی ہیں ادھر تو بہتر ہیں ادھر جا کے مر جاؤں گے وہ قتل ہو جاؤں گے صبح ادھر بچ جاؤں گے نو لکھے ادھر بچ چار واری انہوں نے بچ جاؤں گے چلیے چلیے حسین فرمایا بہتر دگل کر دے تو انہوں نے پتہ ہی نہیں میرے بہتر ہیں ان کیسے انہوں نے کہا مطلب حسین فرمایا سن لو میری فوج کے سپائی اکلوں سے بالتے ہیں ملتانش پہ بڑھتا ہے بابا جی جاگے اللہ باستے ہیں میری فوج کے سپائی اکلوں سے بالتے ہیں میرے جاؤں کی جوی سے میرے جاؤں کی جوی سے کعبہ لپٹ گیا ہاتھ اچھے مل کے بولو ہی لری پھر بولو ہی لری حسین فرمایا میری جاؤں کی جوی سے کعبہ لپٹ گیا ہاں میرے جاؤں کی جوی سے شہر جس واسطے میں نہیں پتا میں خیال میں پر سورات کوئی تری باتی بار تھے پڑے ہی اسی میں پتا نہیں ہوں میں تکے نالاکھے دھیر بار ہی پڑے تھے اتنا تو ہو گیا ہوں کل گام میں شکربلا میں لو ہوں لے پڑھ شہر پڑھ میں ذاکرین واقع میں انتو سی بچا لو میں چلو لنگ جو ہی دو کر کے شہر پڑھ لگا ملتان دی دھرتی فقیر دی دھرتی چھوٹے 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 فوجی ہیں ادھر سب جوان ہیں ادھر چلیئے ادھر نہیں چل دے شیر نہیں پڑھنا تے کسیدے دا حاصل دین لگا جنابی امتحان دا نتیجہ دین لگا داد نہیں چاہی دی جم پس یوں نجدہ حاضر ہویا حسین فرمایا کی عق دےو انہاں کے توڑکل چھوٹے چھوٹے سپائی حسین فرمایا چھوٹے سپائی ہیں دی گل کر دےو تے میں دسا میرے چھوٹے سپائی کیسے ہیں وہ جس کی موسکرات لاکھوں کو مار دے شاباز شاباز بس گل میں کے مکانی ہیں گل میں کے مکانی ہیں گل میں کے مکانی ہیں سرچ حسین فرمایا وہ جس کی موسکرات لاکھوں کو مار دے ہاں وہ جس کی موسکرات لاکھوں کو مار دے ہاں میرا وہی شیر اسگر جھولے میں سو رہا میرا وہی شیر اسگر جھولے میں سو رہا ہاں میرا وہی شیر اسگر موسکرات لاکھوں کو مار دے ہاں ہاں میرا وہی شیر اسگر جھولے میں سو رہا ہاں ہاں میرا وہی شیر اسگر جھولے میں سو رہا اوہ میرا وہی شیر اسگر موسیقی 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 ہاں تشتہ در آئے ہیں پھنٹ ہوں شیر ایکaran بنا سرجی اوکھا بنا ایک شیر بزرقو اسی دعا کر رہے ہو پچھے بھیک دعا ہی کر دیا ہ یعنی کھڑے ہو بھائی میں شیر پڑے لگا دعا کرے مجھے فخر ہے کہ مجھ پہ کر کر کے روز سجدے جو علی ہے وہ خدا سے جو علی ہے وہ خدا سے عباس مانگیتا شاہ آباس بہت جو علی ہے وہ خدا سے اسے شیر علا رہے ہو داد نہیں دے رہے ہن میں انداد چاہی دیئے بول کے داد نہیں ہے تو ساں بول کے شیر بڑھ دے مجھے اس لیے علی نے سجدوں کا گھار بنایا اسے علم ہے عزل سے اسے علم ہے عزل سے میرے دل میں کربلا نہیں نہیں ملتانہ لے ہو یا لی یا لی یا لی لی ہای دو میں ہاستے بلاندھکا کر کے جدیری نالا نشہ ولایت مخمور ہو کے باباں سے بلاندھنا رہے ہی رہے شیر پڑھا لگا جی بولے نا مسلح نال جڑے کول کھڑے نا کا مسلحہ سمجھ نہیں آرہی تو بھی اتنے نوکر ہیں اسی نوکر ہیں تو اپنی وقت رہی ہیں شان نہیں سنا کوئی ایسی گل دست جڑی ایسی بھی من جائیے بھی تو ساڑھے تو افضلے مسلحہ کہ شان دست سانت گل موک جنیے انہاں کہا ٹھیک ہے میں تو ان دست رہا شان دست سانت گل موک جنیے بچے تو لے کے جت جت میری آواز جاری حسین باد شاہ دے پاک باب دا پاک مسلحہ بول کے دے پوچھے آتے سن لو میں دست ہمیں کونہ مجھے جب بیچا ہزہارہ نے اپنے سار پہ اوڑا مجھے جب بیچا ہزہارہ نے اپنے سار پہ اوڑا میں شبی ہوں سردہ کی جس میں خدا چھپا کوئی میری مجلے سے سننے بھیرا بیٹھا ہے یا میری آوازوں تک جا رہی ہے تینو صحابہ دا واسطہ شیعہ تنوال محمد دا واسطہ میں شیعہ سنیاں دسان جاتے زاکرہ کال ایک سنی بھیرا نو جا کے اوڑے گرا پرسو میاں چننو چودہ چکے اس آکھے دی میں سنیاں پر امام بارگاہ بنانے دعا میں تے امام بارگاہ دنیاز رکھ وہ پاک سین نے کرم کی تا پھر گیا ہوتھے اوڑی زمین ایچ امام بارگاہ کنال تو زیادہ ایک کنال تو ان کو لیا پھر ادنا رکھیا کسر سیدہ یہ پاک سین نے دسد کے ساڑی کسی نے لڑائی نہیں شیر تے گوھر کرے مسلحہ بولیا سنی بیٹھو تنو صحابہ دی کسم گل تے گوھر کرے میں پیدا میری وہ ساتھوں میں سمتا عرش خدا ہے دیکھو مجھے چومنے کی خاطر مجھے چومنے کی خاطر خود مصطفیٰ خدا انشاء اللہ جگتو نرالیاں انشاء اللہ جگتو نرالیاں میرے گاہدی پیر دیاں 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 انشاء اللہ جگتو نرالیاں انشاء اللہ جگتو نرالیاں انشاء اللہ جگتو نرالیاں بے مصال پہ نظیرے زندہ پہتا چھوٹا ویرے ایکو چاہ کے اور کھڑیں دے آدل جے کنشا پی اوہ انشا کلام باپ والیاں اور میرے غازی پی انشا کلام شکلہ بابے والیاں ظلم شروع کر دیتا مستورات نمارنا شروع کر دیتا لوگوں نے ایسے کم جنہیں روک دیں انہوں نے مخاطب ہوکے میں پیدا پیشاکت مرساک کرے تاہاں ظلم دے بے جکت مرساک کرے تاہاں ظلم دے کلوے بیٹان سکتا سنٹے کے لب دی سج سارتے ہیں نرکھوالیاں میرے غازی پیر دیا تاہاں ظلم دے میرے غازی پیر دیا تاہاں ظلم دے غازی آدھے آکیا ہر منزل تے چوپ کر کے تے نہ کر مجبور دیا دا میری چوپ دے وچیا لے گیا یا تے پور کان دی میری چوپ دے وچیا لے گیا یا تے پور کان دی ماں غازی آدھے میں ہر منزل تے کتلوں یا تے حکمائی بین پیڑا دا غازی آدھے ہون سوڑ دا دے پیادن غازی ہے پتر بے گانی شاوہ شاوہ رکے ایس واسطے ہیں ایک وین ہور کر ساں حیات باقی ملاقات باقی صدقے تھی پوما صدقے بیرا دی لاشتے بیٹھی جاند ایک دن نچ نو بھیرا مارے جانو سبہن نو ساوی چنگا نئی لگ دا سوچے یلی دی دی تیرے استقلال نو سلام ایک نئی دو نئی نو بھیرا ایک دن نچ کچھ گھنٹے ہیں جو تے پھر چوری نئی سامنے آیو ملتان علیو توڑے وینہ تو صدقے جاؤ سامنے مارے گے بی بیا دی جاؤ دے دیو میں بھیرا نو رو کمینی دن ساڑے کول وقت نہیں ایک وین دی جاؤ دے دن رو لے جی دلنا چیسے ایک بھیرا نو رو منا ملتان علیو رو نرو تیری مرضی اتھا بھیرا ماں دے درمیانا کھڑیے اکل مار کے دی ویرن اٹھی وے کھو میں شام پئی وے دی شاہباز 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 بی بی ادی اٹھی وے کھو میں شام پئی وے دیئے میں رو منا ہے تو آنوں لیکن وین میں ہی کرنا ہے دس ہو میں کئی دا نا آلوں اٹھاں بھیرا وان دے کپے گال چو آواز یسی رازیاں او پی ایک اللہ حسین اتوڑے استقلالاں تو صدقے او میں صدقے جاؤں وان جڑے اولاد علی بیٹھے ہو ہاتھیں انجروں دے یا صدقے بابا جی ہاتھیں انجروں دے وین سمجھانے لگاں بزرگان دا ایک وین سامنے آگئے اس واسطے گال اس پاس شروع کر لئی انجر ہاتھ رود دے بھائی جی بی بی ادی ایک کلسوں میں اینڈی گر لئیتھے مارا جل باہرین نموتی لتھا بی بی ادی میرا دل لے میں رو مان پھرانو پر کیے کاراں وین ہیک کرنا ہے دو گلہ پھران تو پش دییاں ایک جملہ میں پرس ایک پاک سینڈ کدے کدے ایسے جملہ عطا کر دیئے جیڑے میرے آپ انہوں میں روگ بن جاندین بے کہ اللہ یاد کرنا رونا پرادی لاشتی آئی کونیانال پتھر ہٹائے سنے سنے پرادے کپے گلتے دید پہ بھی بیا دیئے حسین میں تین روگن ہے لیکن حسین ایک مجبوری پہلے سن لے مجبوری کری سمجھا لما توانو جدو کوئی ماتمی زنجیر چلیندہ نا جی گھر جاوے نا اگر خون نہ رکے تے بہنہ میں بیکھین یا رستج کی تے ایکسیڈنٹ ہو جائے بہنہ سار تو چادر لا کے زغم تے رکھ دین بی بیا دیئے حسین میں کوشش کلا میں تیرا خون روکا پر میری جادر کوئی نہیں اے میار ہے تیرے سمجھنڈا جیڑے بہن کر سکتے ہو بی بیا دی حسین میں مجبورا حسین میں شام پیوینیا حسین میں تین رومنے دس میں کیمے رومان کپے گلچ وازی رئی شاک امیر آکھ نواب آکھ ملتان دا غرت مندل دا نواب دا نام ہے اکل مار کتے اٹھی ویک نواب آ دیا بہنہ شام قبول ہونے دیا دے پردیوں نی جی کرا بابا جی کرا بابا جی کرا بی بیا دی اٹھی ویک نواب آ دیا بہنہ شام پییا کتاب دا نام ہے مسائب آل محمد اور دوسری کتاب ہے مسافر شام ایک لکھناود لکھی ایک پاکسان دی جو لکھناود لکھیوں دے در جے بھرا دی لاشتے بیٹھی آپے اٹھی آپ نے او دو اٹھی ملتانہ لے ہو جو دو کپڑے اندر رنگ بدلے آ بھرا دا سلام کر کے میرے الوکھی میرے اگلہ ممبر تنہی ہو انتن سنا جاواں انج کر کے مردی پہ یا چون سالان دی سیند تے دید پہ گئے بی بی دی سکینہ میرے نیڑے آ میرے الوکھی ایک دکھ سناواں ہر بی بی دے ہاتھ انج بدن حسین دی چار سال دی 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 دے ہاتھ انج بدن شہباز شہباز اے ویند قبول ہونے بھائی جیڑے روندے بیٹھیوں میں بسم اللہ کر آ علی دی یا جائیان مکانہ پہ دے میں میں بسم اللہ کر آ ہر بی بی دے ہاتھ بھائی جانے انج بد دے تے حسین دی دی دے ہاتھ انج بد دے بی بی دی سکینہ میرے نیڑے آکھولا کھ دی بی بی اکم مما بی بی دی سکینہ آج میرا دل میں تیرے کلو کچھ منگا منگر ننام ہے حسین دی دی پہ موسیقی 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 حضرات محترم